ویلکم بیک ٹو میش چینل باجی پروین ہیلتی امبیوٹی ٹیپ سے خوش آمدیر ناظرین کیسی ہیں آپ امید کرتے ہیں ملکو خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں چہرے پر جن لوگوں کے دانے ہوتے ہیں مرد ہو یا عورتیں ہوں ان کے چہرے پر بہت زیادہ دانے ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر کی بچیوں کی پندرہ سال کے بعد دانے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گے اپنی سکین کو صاف رکھیں مو رہنا ان کے بھی بہت زیادہ چہرے پر دانے آتے ہیں بعض بچیوں کے ہارمنز کی خرابی کی وجہ سے دانے آ جاتے ہیں بہت زیادہ ایشوئے اس کی وجہ سے دانے آتے ہیں بعض بچے کچن میں بہت دیر تک کام کرتی ہیں تو ان کے بھی چہرے پر دانے آتے ہیں خون کی خرابی کی وجہ سے چہرے پر دانے آتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ہمارا کھانا پینا صحیح نہیں ہوگا جب ہم بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جب بھی ہمارے چہرے پر دانے آ جاتے ہیں اب میں آپ کے لئے کامیاب نسکہ لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور کچھ لوگوں کے میدے کی وجہ سے بھی میدے کی گرمائچ بہت زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے بھی چہرے پر دانے آ جاتے ہیں میدے کو اپنا ٹھیک رکھنے کے لئے آج میں ایک بہت اچھا نسکہ لے کر آئی ہوں جس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے ان کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی میری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی سٹیپ بس کر دیا تو آپ کو فائدہ نہیں دے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دکھا کریں اور اب چلتے ہیں جن نسکے کی طرف آپ نے جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے سونٹ جو آپ کے کچن کے اندر موجود ہے ساری چیزیں آپ کے گھر کے اندر ملیں گی آپ کو پریشانی نہیں کہ کہیں سے آپ کو جا کر یہ دوائید بنانی ہے آپ اپنے کچن میں جائیں جب میری ویڈیو ختم ہوئے آپ نے یہ نسکہ بنا کر استعمال کرنا ہے آپ نے لینا ہے سونٹ جب ادرکی سوکی ہوئی سونٹ ہوتی ہے وہ لیں اور اس کے بعد اجوائن زیرا سفید جو آپ کے کچن کے اندر موجود ہے خوشک دھنیا اور میتھی دھانا ان چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے ہم وزن پچاس پچاس گرام لے کر آئیں اور اس کو صاف سترا کریں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اور اس کے بعد ان کو صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے خود اپنے ہاتھوں سے کیونکہ بعض کیا کرتے ہیں کہ پیسی بزار سے چیزیں لے لیتے ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بزار سے پیسا ہوا کچھ نہیں لینا شرط یہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو پیس لیں پورٹر بنا لیں کھانا کھانے کے بعد پانی زیادہ پیئے دن میں ایک ایک چمچ آپ نے دو بار لینا ہے پانی کے ساتھ ایک ماہ تک آپ اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کا میدہ بھی ٹھیک کام کرے گا آپ کا خون بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کے خون کی گرمی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ پرہیز لازمی ہے اگر آپ پرہیز کرتے ہیں تو یہ میرا بیسٹ نسکہ ہے اور گرنٹی والا نسکہ ہے آپ استعمال کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل بٹن آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مفید اور کارامن اس کے آپ تک پہنچتے رہیں دعا میں یاد رکھے گا اس کے ساتھ عباجی پر ان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو بہت اچھی ویڈیو لے کر آپ کی ختمل میں حاضر ہوتی اللہ حافظ